السلام علیکم دیسی لوگ دیسی کوئی نمی خوش آمدید آج میں آپ کے لائے ہوں کریک ہیلز کیلئے ہر کسی کی ایڈیاں پھٹ جاتی ہیں چاہے وہ وزن سے ہو عمر سے ہو یا کسی اور وجہ سے ہائپو تھارائیڈیزم کی وجہ سے ہو یا کسی بھی وجہ سے اس کے لئے میں لائے ہوں ایک ایسا میجیکل کریم جس کے بعد آپ کو لگے گئی نہیں کہ آپ کے پاؤں کبھی پھٹے بھی تھے بلکل بیبی فیٹس ہو جائیں گے اس کے لئے جو ہمیں انگریڈینٹ چاہیے اس میں ہمیں چاہی ہوگا ویسلین آپ کسی بھی کمپنی کا ویسلین یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پیٹرولیوم جیلی وغیرہ جس کو کہتے ہیں نیکسٹ ہمیں چاہیے کلوبی ویٹ کریم اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی پیکیجنگ پھر ہمیں چاہیے ہے زیتون کا تیل یا آپ کوئی بھی تیل یوز کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے گھروں میں آویلیبل ہو ٹھیک ہے اگلی چیز ہمیں چاہیے گلیسرین ٹھیک ہے یہ ہر کسی کے گھروں میں آویلیبل ہوتا ہے اور سارے اس کو جان بھی ہیں اب ہمیں جو لاسٹ چیز چاہیے وہ آ جاتے ہیں ایوی آن کے کیپسول آپ نے ایوی آن لینے ہیں ریڈ کلر والے جو ہوتے ہیں ریڈ پیکج میں جو آتے ہیں وہ بارے آپ نے لینے اور ایک لینے لینے خالی کنٹینر سب سے پہلے ہم نے کرنا کیا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مطلب ایک بندہ یوز کر رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے ہفتے دو ہفتے کے لیے کریم بن جائے تو وہ ویسلین کے دو چمچ لے لی جیے گا ٹھیک ہے یہاں پہ کنفیوز نہیں ہونا کہ میں نے ویسلین کے ساتھ اگلی چیز کیا ڈالی ہے ایک چونی ورپس پہلے کی ویسلین پڑی بھی تھی اور میں نے نیو ویسلین لی ہے تو وہ کلر تھوڑا سا چینج آ رہا ہے آپ لوگوں نے جو ہے وہ کنفیوز نہیں ہونا دو چمچ ویسلین کے لینے ہیں اور اس کے بعد ہم نے اس میں نیکس چیز ڈالنی ہے اصل میں ایڈیاں پھٹتی تب ہے جب ہماری ایڈیاں جو ہے وہ خوشک ہو جاتی ہیں بہت زیادہ تو اس کا جو اوپر والا سکن ہوتی ہے وہ ہمارے پاس اس میں کریکس آ جاتی ہیں اب دوسری چیز ہم نے ڈالنی ہے اس میں کلوبی ویٹ اگر کسی کو اس کا نام نہیں نظر آ رہا کمنٹ پہ پوچھئے گا میں آپ کو اس کا نام اور اس کا فارمولا پیچ دوں گی اب کلوبی ویٹ جیسے کہ آپ نے دو چمچ اگر ویسلین ڈالا ہے تو اسی کی مطابق آپ نے کلوبی ویٹ کریم بھی ڈالنی ہے کلوبی ویٹ کریم نہیں سوری جو ٹیوب ہوتی ہے وہ آپ نے ڈالنی ہے یہ جو کلوبی ویٹ ہے کریم کی صورت میں بھی آتی ہے اور ٹیپ کی صورت میں بھی آتی ہے تو آپ نے ٹیوب لینا ہے دو چمچ ویسلین دو چمچ کلوبی ویڈ آپ نے لے لینا ہے اگلے انگریڈیون جو ہے وہ آجاتا ہے زیتون کا تیل اگر آپ کے پاس آلمانڈ آئل موجود ہے یا کوکنٹ آئل موجود ہے جو بھی موجود ہے آپ اس کے تقریباً تقریباً کوئی چھے سے آٹھ کترے ڈالنے ہیں اس وقت جو میں ڈال رہی ہیں وہ تقریباً چھے سے آٹھ کترے آجاتے ہیں وہ آپ نے اس میں ایٹ کر دینا ہے اس کے بعد یہ حساب یاد رکھے گا اگر آپ نے زیادہ بنا رہا ہے تو اس کے ریشو کے مطابق ہی زیادی کیجئے گا اور ہم نے دو چمچ جو ہے وہ ویسلین لیا تھا تو اس میں دو چمچ جو ہے وہ گلیسرین ایٹ کیا جائے گا یہ اتنا کریم بن جاتا ہے کہ اگر کوئی ایک بندہ لگائے تو دو سے ڈھائی ہفتے تو آسانی سے اس کے نکل جاتے ہیں اور آپ کو ریزلٹ ویڈن ون ویک ہی ملنا شروع ہو جاتے ہیں تو ایک بندے کے کریک ہیل بنانے کے لیے جتنی ریشو ہم نے یوز کی ہے اتنی ریشو کافی ہوتی ہے اب ہم نے ڈالنے اس میں ایوی آن کے کیپسول اب دو چمچ گلیسرین تھا اور دو چمچ ویسلین تھا اس میں دو جو ہے وہ ایوی آن کے کیپسول ہم نے خالی کر کے ڈال دینے ہیں اب یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ کسی بھی سکن کی جو ڈرائنس ہوتی ہے اس کو کمپلیٹلی جو ہے وہ ختم کر دے گا تو اسی وجہ سے جو ہے جو ساری انگریڈینٹس ہیں وہ اتنی زبردست انگریڈینٹس ہیں کہ وہ ہمارے کریک ہیلز کو ہیل کر دیتا ہے اب ہم نے چمچ کی مدد سے اگر آپ کر سکتے ہیں تو کیجئے گا ورنہ مجھے زیادہ اچھا لگ رہا تھا کہ میں اس کو ہاتھ سے کروں تو میں نے اس کو ہاتھ سے کرنا زیادہ مناسب سمجھا کیونکہ اس طرح سے کریم جو ہے وہ صحیح سے مکس نہیں ہو رہی تھی اس کریم کی خاص وجہ یہ ہے کہ آپ اس کو جتنا اچھا ایک دوسرے میں یک جا کریں گے اتنے ہی اچھے ریزلٹس یہ دے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب میں نے ہاتھ سے اسی کیا تو اتنے اچھے ریزلٹس اتنے اچھے سے سوری مکس ہوا کہ ایک دم سے کریمی ٹیکچر بن گیا اب اس کے لگانے کے طریقے یہ ہے میرے بہن بھائیو کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے پاؤں کو دھونا ہے اگر آپ نہ ہاتھ چکے ہیں تو نہ آنے کے بعد اپنے پاؤں کو جو ہے وہ صاف کر لینا ہے اس کے بعد اس کو لگا کے اور اوپر ساکس لگا دینا ہے اس کریم کو آپ کنٹینر میں رکھ سکتے ہیں اور آسانی سے یہ مہینہ ڈیڑھ مہینہ تک بھی یہ چل جاتی ہیں تو ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ دس لوگ دسی کوکنگ کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا امید کرتے ہوں کہ آپ کو ہماری بتائے گی یہ ساری ریمیڈیز پسند آتی ہوں گی اور آپ اسے بہت اچھے طریقے سے استعمال بھی کرتے ہوں گے